بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نے پچیس ممالک کے لیے انٹرنیشنل فرواہ سے بحال کر دی اور ساتھ ہی ان ممالک سے آنے والے حضرات کے لیے ساتھ شرائط بھی لاغو کر دی گئی ہیں البتہ ان پچیس ممالک میں انڈیا پاکستان اور نیپال کو شامل نہیں کیا گیا جی ناظرین ان پچیس ممالک سے سعودی عرب آنے والوں کے لیے جو ساتھ شرائط لاغو کی گئی ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں بات کریں گے دوستو انڈیا پاکستان اور نیپال ان کنٹریز کو ان پچیس ممالک میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تو آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کی سعودی ائرلائن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جا کر لوگ بھی فور فلائنگ میں جا کر ٹریول گائیڈ لائن اینڈ ریکوارمنٹ ڈیو ٹو کوویڈ نائنٹین اگر کلک کریں تو یہ پیج جا جاتا ہے ان میں جو پچیس ممالک شامل ہیں ان کی یہ لسٹ آ رہی ہے ان پچیس ممالک میں جو ہے وہ یو اے کوئیت امان بہرین اگرپٹ لبنان ٹینس موروکو چائنہ یونائٹڈ کینڈم یوکے فرانس اٹلی سپین جرمنی اسٹریلیا ترکی گریس بنگلہ دیش اور یہ حیران کن بات ہے بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے باقی نام شامل کرتے ہیں فلپین ملیشیا ساؤت افریقہ سودان ایتھوپیا کینیا نائجیریا انڈونیشیا جی ناظرین یہ پچیس ممالکیں جن کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں ابھی البتہ فائنل ڈیٹ جو ہے ناؤنس نہیں کی گئے آنے والے دنوں میں ڈیٹ ان کی فائنل ہو جائے گی یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے تحت ایک تاریخ دی جائے گی اس تاریخ کے تحت ان کو مرحلہ وار سعودی عرب بلائے جائے گا اور ناظرین امید کی جا رہی ہے کہ جب دوسرا مرحلہ آئے گا انڈیا پاکستان اور نیپال کو بھی شامل کیا جائے گا کیونکہ ناظرین یہ انڈیا اور پاکستان ایسی کنٹریز ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں ملازمین تو ان ٹائم اس ٹائم پاکستان میں تقریبا سیونٹی تھاؤزن کے قریب لوگ ہیں جو چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اس طرح انڈیا میں بھی سیونٹی سے ایسے حضرات ہیں جو چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اسی لئے ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو دوسرے مرحلے یا دوسرے فیض میں بلائے جائے گا تو کافی حضرات جو ہیں کومنٹس کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی کہ انڈیا اور پاکستان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا تو میں آپ لوگوں کو یہی وجہ بتا رہی ہوں کیونکہ انڈیا اور پاکستان ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے چھٹی پر گئی ہوئے اسی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کو دوسرے فیض میں یعنی دوسرے مرحلے میں بلائے جائے گا ایک اور بات ناظرین میں کلیر کرتی چلوں کہ ابھی تک ان پچیس ممالک کے صرف نام آئے ہیں ابھی ان کو متوقع ڈیٹ نہیں دی گئی متوقع ڈیٹ باقاعدہ طور پر سرکاری فرمان کے ذریعے جاری کی جائے گی ایک ٹائم پیڈیٹ ان کو دیا جائے گا کہ اس ٹائم پیڈیٹ کے اندر وہ حضرات مرحلہ وال یہ حضرات جو پچیس ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرات سعودی عرب واپس آ سکیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین انڈیا پاکستان اور جو باقی کنٹریز نے تھے ان کو واپس بلائے جائے گا تو ناظرین دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ